بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے قربان علی آپ دیکھ رہے ہیں قربان ٹی وی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں قائن ماسٹر میں جب ہم لیئر میں جا کے اپنا بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی ویڈیو کے لیے تو ویڈیو کی لینٹ زیادہ ہوتی جبکہ بیک گراؤنڈ کی سائز چھوٹا ہوتا ہے یا لمبائی کم ہوتی ہے اس کی دوریشن کو ہم مین جو ہمارا ویڈیو ہوتا ہے اس کے برابر میں کیسے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کمنٹ آیا تھا تو اس ویڈیو کے اندر ہم اسی کا جواب دیں گے تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آسکے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو قائن ماسٹر میں ویڈیو ایڈرنگ کے بارے میں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں قائن ماسٹر ایس کو آپ اپن کریں پلاس کی آئیکن پر جائیں اپنا ویڈیو کا سائز آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ اگر میں یہاں پر جیسے کوئی بھی ویڈیو ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے یہاں پر میں نے ایک سکرین ریکارڈ کا ویڈیو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم جاتے ہیں لیئر کے اندر لیئر میں جانے کے بعد آپ میڈیا میں جاتے ہیں اور یہاں سے میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں مثال کے طور پر میں اس بیک گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو پکڑ کے میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں یہاں پر تو یہ نیچے آپ دیکھیں تو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف چھے سیکنڈ کا ہے جبکہ ہماری جو مین ویڈیو ہے اس کی لمبائی زیادہ ہے تو اس کو ہم کیسے جو ہے اس کی ویڈیو کے برابر میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر دیکھیں آپ کو کوئی آپشن نہیں مل رہا اور نہ ہی یہ جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوئے جیسے ہی میں اس پر ٹیپ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ اس کے آس پاس جو ہے وہ ایک پیلے کلر کی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اس لیئر والی آپشن پر یا اس لیئر والے بیک گراؤنڈ پر آپ نے ایک ٹیپ کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے شو ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے اس کی لمبائی کو آپ نے بڑھاتے جانا ہے جیسے اگر آپ کمپیوٹر پر ہوتے تو ماوس کے ذریعے کسی چیز کو کھینچ کے بڑھا کرتے ہیں اس موبائل میں آپ کو اپنے ہاں اپنی فنگر کی مدد سے اس کو اپنی ویڈیو کے لیے کھینچ کے بڑھا کرنا پڑتا ہے جیتنا نمبہ آپ کا ویڈیو ہوگا اتنا نمبہ آپ اپنے ٹچ سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو برابر میں کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ایک سائیڈ میں ہے اور دوسری سائیڈ میں بھی آپ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں ایک ہی کلک میں تو آپ نے پہلے اس فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے تین لائنز پر یہاں پر آپ دیکھیں ڈبلی کےٹ کا آپشن آ رہا ہے آپ نے ڈبلی کےٹ پر کلک کرنا ہے تو یہ دو فائل بن جائیں گی کسی بھی ایک فائل پر ٹائپ کر کے آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو پکڑ کے اس طرف لے کے آ جائیں تو آپ کا ایک سائیڈ کا جو فوٹو ہے وہ دونوں طرف جائے وہ سیٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں امید ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا کوئی سوال ہو آپ نیچے کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کر دی جائے گی نہ خیال رکھئے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کو دبا لیں ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ